سانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ خیر کیا ہے شرک یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے اچھائی کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ برائی کیا ہے تو ہر شخص کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ میز کے اوپر سے رشوت لینے لگے یا میز کے نیچے سے پیسے پکڑنے لگے اندر گھنٹیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تم غلط کر رہے ہیں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی دو انچ دبانے لگے تو ضمیر آوازیں دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہیں یہ اندر مفتی ہے جو فطرت دیتا ہے کسی کمزور کے مو پہ تھپڑ مارو کسی کو عذیت پہنچاؤ کسی کا حق کرو کسی کے حقوق بامال کرو تو اندر گھنٹیاں بٹھتی ہیں کہ صاحب غلط چل رہے ہیں تو یہ اندر ضمیر انسان کو بتاتا ہے یہ دل مفتی بیٹھا ہوا یہ بتائے گا اچھائی کیا ہے حضور سے پوچھا گیا حضور جو ہے وہ ایمان کیا ہے فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے پریشان کر دے تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر مر جاتا ہے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے پھر گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کچھ محسوس نہیں کرتا اور یہ بدترین کیفیت ہوتی ہے کسی شخص پھر نہیں پتا چلتا کہ وہ اچھائی کر رہے اور برائی کر رہے وہ مکر و فریب اور تجل و تلبیسات کہ رنگ جمانے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں سے داد وصول کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں کرتی میں نے کمال نہیں کرتی وہ جھوٹ کو بھی آٹھ سمجھ لیتا ہے فن سمجھ لیتا ہے وہ مکر و فریب کو بھی اپنی فنکاری تصور کرنے لگ جاتا ہے وہ کسی کو دھوکہ دینا کسی کو مکر و فریب میں فانس لینا اس کو اپنے فن کا کمال اور بانکپن اور عروج سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس پہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بہت تیر مار لیا تو ہمیں اچھائی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے اپنا محاس پر خور کرنا چاہیے ہر شخص کو اپنے خاندان اپنے بچوں کی تربیت کا احتمام کرنا چاہیے اگر سارے افراد خانہ بیٹھ کر کے پلاتوں کی کوٹھیوں کی گاڑیوں کی باتیں کریں گے روز تو حفظ دنیا پیدا ہوگی ہے ہرس پیدا ہوگی ہے اور اگر روز بیٹھ کر کے آپ اطراف کی اور لوگوں کی برائیوں کا ذکر کریں گے تو نفرتوں کے بیج روحوں کے اندر لگ جائیں گے جو کبھی تنوہ درخت بن کر کے زندگی کی ساری طوانائیوں کو چھین لیں گے اور اگر ہم اپنی برائیوں اور کوتہیوں کا جائزہ لیں اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی نشعت کے لیے ہم کوشہ ہو جائیں تو ہماری یہ کوشش ضرور باراور ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی اور اچھا خاندان اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنتا ہے فرد سے خاندان بنتا ہے خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے اور اچھے معاشرے پھر آگے کوئی کارہائے نوائیہ سر انجام دے سکتے ہیں تو دور موجود کے اندر جہاں ہم اپنے ہمسائیوں سے رشتہ داروں سے اپنے ملنے والوں سے معاشرے میں چلتے ہوئے بازار میں گزرگاہوں میں لوگوں کے ساتھ رویہ تلخ جملے اور جو ہمارا انداز تکلم ہوتا ہے یہ ہمارا دین کیا کوئی بھی سائب معاشرہ اس کی جازت نہیں دیتا اس لئے ہم خوبصورتی کو اپنا شعار زندگی بنائیں اور اپنے رویوں میں جمال پیدا کریں رویوں میں خوبصورتی پیدا کریں تاکہ ہماری بولی روحوں کے اندر اترے اور من میں روشنیوں کا سامان کریں ادم برداشت کے کلچر کو ختم کر کے برداشت کے محول کو پیدا کریں ہیاب باختگی کے محول کی بجائے ہیاب کی کوپلیں پھوٹیں اور آنکھوں میں رویوں میں انداز تکلم میں اور انسان کے دیگر امور زندگی کے اندر ہیاب اور خوبصورتی کے لہجے پیدا ہوں ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے تو اس نے خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں اس نے خلق کی وجہ سے ملندر پانے